میں نے دوسرا اصول بتایا قلو من الطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا قل لا يستو الخبیق والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیق اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرمارے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا حلال تھوڑا رہے گا امتحان ہے نا ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے حلاقے کے قریب ہے ایک بدرک سے مولانا عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دو آدمی آگئے ہیں تو ایک نے آ کر یہ کوئی تیس سالی سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن اس کی دعا ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا ان کی داڑی تھی چھوٹی سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ کی اور بڑا چشمہ تھا ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا آ کر کہنے لے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بوتا سارا دے وے کیوں کیوں ہاتھ پھیلائے اللہ تعالی رزق حلال دے وے بوتا سارا دے وے انہیں بڑے پولے مو سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو وہ ایسے انہیں بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو وہ میرے اندر رسخ ہو گئی یہ بار ڈاکٹر ہو تاجر ہو وکیل ہو انجینئر ہو زمیندار ہو کاشتکار ہو سنتکار ہو حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے یا اللہ میری تو پانچ روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا اس نے سو روپے کی گولی لے کر دی تو پوچھ اس سے تو کیا جواب دوگے اس نے اگر یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے اس لئے میں نے اس کا نام لیا ہے یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر تو کیا جواب دے گا وہ تو دوسری بتائی قلوم من الطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کھو بھی سئی پیو بھی سئی پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے روک تو بنا کھانا گوشت روٹی چاول سوٹ ڈش اوپر کوکا اوپر کو اوپر پیپسی اوپر سیون اپ تو بھئی پھیر دی کم از کم اپ ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو جب ڈاکٹری ترہی لیٹر دی پیپسی پیندہ پی ہوئے تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے گا تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے صحت اچھی صحت اچھی کیسے ہوتی ہے غزہ صحیح زیتون کڑوہ ہوتا ہے انجیر میٹھی ہوتی ہے تو ایک بددو نے یہ آیت سنی کہنے گا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے انجیر کی قسم زیتون کی قسم یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی میں کھاتا ہوں تو اس نے انجیر کھائی انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے کہنے گا بھے واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے پھر زیتون کھایا زیتون کڑوہ ہوتا ہے تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیری قسم اٹھا دیا تو میں آپ سب سے بچوں سے بچیوں سے ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنے غزاؤں کو بیکری سے باہر آؤ بیکریوں سے نکلو بسکٹوں سے پیسٹریوں سے کیک سے سمو سے پکوڑیں اپنے نبی کا چارٹ پڑو میرے نبی کیسے کھاتے تھے کیا کھاتے تھے کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا وہ غزائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم میں راستہ تو ملے گا کبھی آپ نے بھنوں و گوشت زندگی بھر نہیں کھایا بھنوں و گوشت ہماری کڑائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے زندگی بھر بھنوں و گوشت نہیں کھایا گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا اور آپ کو گوشت میں بکری کی دستی پسند تھی اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا دستی کا گوشت پسند تھا عبید رضی اللہ عنہ وہ باورچی تھے وہ دیکھ جڑا ہوئے کھڑے تھے تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے پورا حصہ ڈال دے تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا یوں پھینک دی کہا عبید دستی پکڑانا عبید دستی پکڑانا تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے کھایا پھر یوں پھینکر کہا عبید دستی پکڑانا وہ کہنے کے یا رسول اللہ اب بکر میں تو دوئی ہوتی ہیں آگر تیرا بھلا ہو جائے اگر تُو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا تو جاتاکہ میں کہتا رہتا اللہ میرے لئے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا اب باہر نکلے صحابہ بیٹھے تھے آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو کہا جی بھوکنے ستایا ہے باہر آگئے ہیں سردیوں کا زمانہ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ خجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ خجور دو اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ خجور ہیں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی تو علی کا مقام تو عبید سے پہت اوپر تھا وہ ایک دم اٹھے کہنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ خجور ہیں چاہیئے تو شدید سردی میں درختوں خجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 خجور ہیں اتنی گریئے کہ پوری چادر بھر گئے تو آپ نے چادر اٹھ رہا گیا اللہ بھائی کھاؤ بھائی آپ نے سب کو کھلایا تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے تو ایک آپ سے یہ ایک مسلمان کے ذمہ ہے اپنی صحت کی حفاظت کریں کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی دین کا بھی خدمت کا بھی آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں طب نبوی پر دو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں طب نبوی کا عنوان ہے اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی چونکہ آپ کے ہاں غزائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے اور آپ نے غزہ کا چارٹ دیا ہے علامہ زہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے جب گوش کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے جب دودھ پیتے تھے تو گوش نہیں کھاتے تھے جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے جب دودھ پیتے تھے مشلی نہیں کھاتے تھے دو سالن اکٹھیں نہیں کھاتے تھے دو سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے ہمیشہ مفرد غزہ کھائی سوری زندگی چھنوں و آٹھا نہیں کھایا اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی جو چھنے کا بھی سردار میدہ کا میدہ ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں سوری زندگی میرے نبی نے چھنوں و آٹھا نہیں کھایا اللہ اکبر ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا تو وہ کسی نے پوچھا حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی پھر چھنوں و آٹھا نہیں کھایا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا پھر آٹھے کو کیسے صاف کرتے تھے کاؤس کو پیستے تھے پھر وہ پھوک مارتے تھے پھوکوں سے جو چھل کے اڑ گے اڑ گے باقی کو گوند کے روٹی بنائی جاتی تھی تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکتے ہیں لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں ہماری جماعتگی بینن ایک ساتھی کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہسپٹل لے گئے انہوں نے کہا یہاں کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں کیوں کہ یہاں کسی کوئی ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں نہ کسی کوئی شوگر ہے نہ ہارٹ اٹیک ہے نہ بلڈ پریشر ہے میں کہا ساڑا پاکستان بھرے پیتریں کمان آتا پھر انہیں ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں جب تک بیکری آئے نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے فکر میں کرو دعا کرو بیکرییاں چل دیا رہیں جب بیکرییاں بند ہو گیاں توڑے کلینک بند ہو جائے پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں ان کا میٹھا شہد ہے شہد خط پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے بناسبتی آئل کوئی نہیں سفید چینی کوئی نہیں سفید چینی کوئی نہیں سفید چینی تو وائلڈ پوائزن کہلاتا ہے تب اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کبھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا میرے نبی نے زندگی پھر چھنوے آٹے کی روٹی نہیں دھائی دو سالن نہیں جمع کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ نے کھانے کی عمر تشریف لائے پہلا لوکمہ لیے چھوڑ دی بیٹا میں نہیں کھاتا کہا بھا جی کیا ہوا کہ یہ دو سالن ہے کہا کیسے ایک ہی تو ہے گوشت بنایا ہے کنیس میں گھی ڈالا ہوا ہے یہ الگ سالن ہے گوشت الگ سالن ہے اور اللہ کا نبی دو سالن کبھی نہیں کھاتے تھے اور اب یہ جو گوفوں میں آپ لوگ بمیں ڈاکٹروں کے تباہی پھیر تو یہ ایک پلیٹ ایسے لگ دی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ایتھے گئی اندی